الحمدللہ قدشتہ دنوں حج کے مناسق ادا کیے گئے مختلف قسم کی ویڈیوز بھی کچھ وائرل ہوئیں ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی یہی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اپنے انداز سے رمیہ جمعیرات کر رہے ہیں اس طرح کی ویڈیوز چلتی ہیں اندینوں میں پتہ نہیں کہ تازہ بھی ہوتی ہیں یا فرانی ہوتی ہیں یا دیکھا دے گی دوسروں کو بھی اس کی ترغیم ملتی ہے اچھا آخر میں پھر اس نے وہ یوں اس طرح پھینکنے والے نے نفرت کا اظہار کیا اب یا تو اگر یہ ہوش میں نہیں تھے تو وہ ایک الگ صورت ہے ورنہ ہوش و آس میں ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ رمیہ جمعیرات یہ پتھر ہے نا اس وقت یہ شیطان نہیں ہے برائے راست شیطان کو مارا نہیں جا رہا بس کہ یہ ایک یادگار ہے تو اس طرح لوگ ہستے ہوں گے کہکے بلند ہوتے ہوں گے مزاق مسخری ہوتی ہوگی تو صحیح بات یہ کہ ایسے موقع پر تو اپنا ذہن اس طرف لے جائے کہ حضرت عبرائیم علیہ السلام اسمائل علیہ السلام کی واقعے کی طرف کہ شیطان نے وہ قربانی کے راہ میں رکاوٹ ڈالی تھی اس لئے وہ ان کو اس کو کنکریہ ماری گئی تھی شیطان کو اور اس یاد کو باقی رکھا گیا کیونکہ حج تو ہے مطلب اللہ والوں کی یادوں کا مجموعہ وہ ذہن میں رکھے پھر اپنے اوپر مسلط شیطان کو کنکری مارے اچھا یعنی یوں ذہن کے میرے اوپر جو مسلط شیطان کو مار کے بھگا رہا ہوں تو ایسے موقع پر کوئی ندامت کی صورت ہو رقت کی صورت ہو پھر دعا کی قبولیت کے یہ مقامات ہیں تو اسی صورت میں اس طرح کا وہ شوخ انداز مذاق مذکریہ اور انداز تفریحی انداز نہیں ہونا چاہیے سیریس انداز ہونا چاہیے عبادت کو عبادت ہی رہنے دیا جائے اس کو مذاق نہ بنائے جائے سنت تو اس کا انداز تو یہ یہ کہ یوں مطلب کنکری یوں ماری جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے اب وہ تو بولنگ کر رہے تھے یہ صاحب تو اس طرح گھوم رہے تھے اور یہ پورا مدھو ڈراما بازی جس کو مطلب عام الفاظ میں کہا جاتا ہے تو یہ ایک سنت یا کئی سنت چھوٹ رہی تھے اس میں تو کنکری یہ چھٹکی میں پکڑنی ہوتی ہے یہ شہدت کی انگلی اور انگوٹا کی چھٹکی بنا کر اور خجور کی گھٹلی جو ہوتی ہے اس کی طرح کی ہوا وہ کنکری اور اس کو یوں مارنا ہے تو اس میں شیطان کی زلط موجود ہے کہ اس طرح جیسے کہ کہیں ہنگامیں ہوتے ہیں یا کسی بادشاہ یا صدر کے خلاف لوگ ہو جاتے ہیں تو اس کا پتلہ بناتے ہیں پتلے کو جوتے گھار پیناتے ہیں جوتے بارتے ہیں جلاتے ہیں تو اس سے کہ بادشاہ تو اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے صدر یا جو بھی ہے وہ تو محفوظ ہوتا ہے اپنی یہاں پر لیکن جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوح ہو رہا تو اس کو ٹینشن صدمہ ہے اس کو تکلیف تو یہ بھی شیطان کو ٹک ٹاک صدمہ کے میری زلط ہو رہی ہے مجھے یہ لاکھوں لوگ مار رہے ہیں اس طرح میری یادگار کو اس طرح مطلب ہے کہ یہ سنت کے مطابق ہی مارنا ہے اس میں پھر کس طرح پلٹنا ہے کس طرح رائٹ ٹرن کرنا یہ سارا کتابوں میں جو طریقہ لکھا ہے ان سنتوں کے مطابق کرنا ہے جا کر دعا مانگنی ہے دعا مانگنے میں کس طرح ہاتھ رکھنے اس سارا طریقہ وہ لکھا ہے کتابوں میں رفق اللہ حرامین میں بھی لکھا ہوا ہے تو اس میں کئی سنت ہیں کئی مستحبات ہیں قبلے کی طرف مو کرنا ہے کہاں نہیں کرنا کہاں سیدیات کی طرف قابلے کو رکھنا ہے یہ سارے طریقے ہم کو یعنی کہ یہ سو سنتیں ادا کرنی ہے ایک چھلانگ میں ہی ساری اور ایک چوکڑی گھومنے میں تھوڑی ادا ہو جائے گی تو مزاق بن گیا ہے حج مزاق نہیں ہے لاوالوں کی اداوں کا مجموعہ ہے تو جو ایسا کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے اگر جس کے بس میں ہو تو اسی کو سمجھائیں ایسا نہ کریں اور ویڈیو تو چل جاتی ہے آپ کو ملے تو آپ وہیں اس کو دبا دیا کریں لیکن کہ اس کو بھیجا پھر قہقہوں کی لیندین ہوئی تو کچھ ہاں وہی کومنٹس کومنٹس کا بڑا انتظار رہتا ہے کچھ نے کچھ ملے سنگے تو یہ دندے نہیں کریں اللہ کی عبادتوں کو عبادت رہنے دیں اس کو ملاک نہ بنائیں